ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چانل اونلی بوم دوست دوستو نیو بورن بیویز کے لیے نفجہ ششو کے لیے پاوڈرڈ ملک کی تلاش اگر آپ کر رہے ہو آپ سوچ رہے ہو اپنے ہی سمجھ جارہا کون سا بیسٹ ہے تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہونے والی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم چھے ایسے ملک پاوڈر ڈسکس کرنے والے ہیں جو بچوں کے لیے کافی ہیلپ فل رہتے ہیں بچے کی اچھی گروت کے لیے مانسک وکاس کے لیے اور شارعہ وکاس تو انہوں میں کافی ہیلپ فل رہتے ہیں ان ملک پاوڈر کے بارے میں آج ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم وہ پاوڈر ڈسکس کریں گے وہ ملک پاوڈر کے بارے میں بات کریں گے جس میں اچھی کونٹیٹی میں آپ کو بچے کو پوشک تتویں ملیں گے ویٹامینز ملے گا پروٹین ملے گا اور بچے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی کافی ایزی رہتے ہیں دوستو نفجہ ششو کی امنیٹی اس ٹائم پہ کافی کمزور رہتی ہے نیو بارڈ بیبیز اس ٹائم پہ پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ماں کا فیڈ سب سے بیسٹ ہوتا ہے پر کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کچھ کیسز میں ورکی موم ہوتی ہیں کچھ موم کا ملک نہیں بن پاتا ہے کافی ایسی کچھ کچھ دکتیں ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے پیرنٹس نہیں دے پا دی ہیں ماں بچے کو فیڈ نہیں دے پا رہی ہیں تو اس کیسز میں بچے کو یہ ملک پاوڈر آپ کو دینا پڑتا ہے ساتھی ساتھ کبھی کبھی ہم ٹرابلنگ کے ٹائم پہ بھی بچوں کو ملک پاوڈر دینا چاہتے ہیں فیڈ بننے کے بعد بھی تو کسی بھی کیسز میں آپ کے ایسا بھی ریزن ہے کوئی بھی پرابلم ہے پر آپ کو بچے کو اگر ملک پاوڈر دینا ہے تو آپ ان لسٹ میں سے کانسیڈر کر سکتے ہو کیونکہ یہ ہر طریقے سے بچوں کے لیے سیف ہے اور ہیلڈی آپشن ہیں بچوں کی اچھے گروہ کے لیے سب سے پہلا سب سے امپورٹن دوستو جو ملک پاوڈر آتا ہے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ہم یہاں پر چھے ملک پاوڈر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں اور جو لاسٹ والا ملک پاوڈر ہے یہ میں نے بھی اپنے بچے کو دیا ہے اور یہ ہر پیڈیارٹریشن ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ ملک پاوڈر لے رہے ہو تو سب سے فرس نمبر پر پریاریٹی آپ اس کو دے سکتے ہو سب سے پہلا ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں انفا مل اے پلس دی کی انفا مل ملک پاوڈر جو ہے آپ چھے مہینے کی بچے کو بھی دے سکتے ہو چیسے بارہ مہینے کی بچے کو بھی آرام سے دے سکتے ہو یہ ملک پاوڈر کی کوالٹی کافی اچھی ہے اس ملک پاوڈر میں ڈی اے چھے کوالین آئیرن ہے جو بچوں کی ماستق ویغاز کے لیے اور کافی ہیلپ فول رہتا ہے یہ ملک پاوڈر بچوں کی ہر جو بیسک نیڈز ہے گروہد کے لیے اس کو فلفل کرتا ہے سیکنڈ ملک پاوڈر جو آتا ہے وہ ہے نیسلے کا لیکٹوجن یہ نیسلے کی کمپنی ہے کافی پرانی کمپنی کافی جانی مانی کمپنی ہر پیرینٹس نے سنائی ہوگا اس کے بارے میں اس پاوڈر میں بھی کافی اچھی کونٹیٹی میں پوشل تطوے ہیں ویٹامینز پروٹینز ہیں جو بچے کے اچھی گروہد میں کافی ہیلپ کرتا ہے یہ ملک پاوڈر بچے بہت ایزلی ڈیجیسٹ بھی کر لیتے ہیں تو یہ ملک پاوڈر بہت سیف آپشن ہے بچے کے لیے نیکسٹ آتا ہے سیملیک سیملیک بیسٹ ملک پاوڈر میں سے ایک مانا چاہتا ہے اس میں کافی اچھی کونٹیٹی میں ایسی ڈی اچھ چیزیں پریزنٹ ہے کیلشن پریزنٹ ہے جو بچوں کی ہڈی کے وکاس میں کافی ہیلپ کرتا ہے جس سے بچے کی بونز کافی اچھی ہوتی ہے اس پاوڈر ملک کو آپ ٹرابلنگ آپشنز میں بھی بہت اچھے سے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈیجیسٹ کارنے میں بھی کافی اچھا رہتا ہے اوورال گروت میں کافی اچھا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اکٹا مل کی اکٹا مل ایک ایسا مل پاوڈر ہے جس میں فوسفورس مانگنیشیا ویٹامین ڈی ملتا ہے اسپیشلی ویٹامین ڈی جس میں ہے جس وہ بچوں کی بونز ڈیولیپٹ میں کافی ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن اور فولک ایسیڈ بھی ہے جو بچوں کی گروت میں کافی ہیلپ کرے گا بچوں کا دماغ تیز کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اوورال گروت کافی اچھی رہتی ہے اسے اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیکسو لیک کی ڈیکسو لیک بھی ایسا مل پاوڈر جس میں ساری بیسک پوشرتتو پریزنٹ ہوتے ہیں بچوں کی گروت میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور یہ ون آف دہ بیس فارملا مل بھی مانا چاہتا ہے اس فارملا مل میں بچوں کے لیے کافی اچھی کونٹیٹی میں 36 پوشرتتو ایسے ہیں جو بچوں کی گروت میں کافی ہیلپ کرتے ہیں اور یہ پرائز کے ایک وارڈنگ بھی کافی ایسی رہتا ہے پیریڈز کو لیے افورڈیبل ہے تو آپ یہ بھی بچوں پر ٹرائے کر سکتے ہو اگر آپ کوئی نیا مل پاوڈر بچے کو دینا چاہتے ہو تو اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو سب سے اچھا اور سب سے بیسک جو پریزنٹ ہے مارکیٹ میں اور بچوں کو بہت آرام سے مل جاتا ہے بچے بہت ایسلی ڈائجسٹ کر لیتے ہیں وہ ہے نان پرو نان پرو ایسا برانڈ ہے جس میں سارے بیسک تتو جتنے بھی ہم نے بسکس کیا آپ کے ساتھ وہ سارے اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس ملک پاوڈر کو دینے سے بچے کی گروت میں کافی ہیلپ ملتی ہے بچہ کافی سٹرونگ بھی بنتا ہے یہ جو ملک پاوڈر ہے بچوں کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو کئی ڈسٹرمنیوں دیتا ہے بچے کو گیس کی پرابلم بنتی ہے تو اس سے بھی ریلیف دلاتا ہے اور یہ آپ بچے کو بینہ کسی در کے دے سکتے ہو یہ موسٹ ٹرسٹڈ ملک پاوڈر ہے ڈاکٹرز کا بھی بچے کو دینے کے لیے دوستو کافی پیرنٹس کے لیے سمیلک بیسٹ ہے کافی پیرنٹس کے لیے انفرمیل بیسٹ ہے کافیوں کو نان پرو اچھا لگتا ہے تو یہ ان چیزوں پر ڈپینڈ مت جائیے کہ کس پر کون سا کس کو اچھا لگ رہا ہے آپ بچے کو ڈرائے کرو انسیکس یہ سارے سیکس برانڈس کافی سیفر سائٹ کے ہیں ان میں سے آپ دو سب سے امپورٹن ٹیپ آپ کو ادھیان رکھ رہی جو میں نے پہلے بھی فارملا میں اگر بچے کو دیتے ہو تو آپ کو میں نے ٹیپس آپ کسا شیئر کر رہی تھی کہ ان چیزوں کا ادھیان رکھنا تو سب سے پہلے سب سے بیسک چیز جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بچے کو already milk powder دیتے ہو اور بچہ اس کو آرام سے digest کر رہا ہے اس کی گروہ ٹھیک چل رہی ہے تو آپ کو milk powder بار بار سوچ کرنے کی نیڈ نہیں ہے اگر بچے کو جو milk powder آپ دے رہے ہو وہ سوٹ نہیں کر رہا یا سو گیس بن رہی ہے یا اس کو ٹیس پسند نہیں آ رہا تو ہی اس کیس میں آپ milk powder کو سوچ کریں اس کی علاوہ اگر آپ پھر بھی confused ہو تو آپ بھی نہ سوچے سمجھیں لیکٹو جن پہ بھی جا سکتے ہو لیکٹو جن بھی milk powder ایسا ہے جو کافی اچھا ہے کافی اچھی proteins اس میں ہیں vitamins ہیں جو بچے کی basic growth کو کافی اچھا رکھتا ہے اور ہر بچہ مورتی اس کو digest کر بھی لیتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ milk powder جو بچوں کے لیے try کر سکتے ہو اور یہ milk powder بلکل safe ہے بچے کے لیے اگر مند میں پھر بھی کوئی query ہے ہمیں comment section پوچھیں اس کا reply ہم جل سے جل دوستو کریں گے اور اگر زیادہ کچھ فریس آئیں گے تو اس پر ہم separate ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چینل پہ پہلی بارا چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے ایسی کافی helpful tips بچوں سے لیٹڈ ہے بچوں کی growth سے لیٹڈ ہے وہ ہم اس چینل پہ ڈسکلز کرتے رہتے ہیں تو چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے گا thank you so much watching this video